پاگت ہے آپ سبھی کا دگنگا کیڈمی کے یوٹیوب چینل پر ساتھیوں آج کی اس کلاس میں ہم مصرڑ یعنی کی ایلیگیشن کو پڑھیں گے دوستو ایلیگیشن شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں یدے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آنے والی کلاس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو ایلیگیشن کے انترگت ہم آج کی کلاس میں ٹائپ بن پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ٹائپ بن دوستو یہ ہمارا کیا ہے ٹائپ بن ہے کو سوال کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ایلیگیشن یعنی کی مصرڑ ہے کیا دوستو جب کئی بستویں آپس میں ملا کر ایک نئی بستو بنائی جاتی ہے تو اس نئی بستو کو جو ہے ایلیگیشن یعنی کی مصرڑ کہتے ہیں تو اس سے سمبندت آپ سے جو ہے رشن پوچھے جاتے ہیں تو جیسا کی پہلا ہمارا پرس نے روپے 6.20 پرتکلو والے چاول اور 7.20 پرتکلو والے چاول کو کس انرپات میں ملایا جائے کی مصرڑ روپے 6.50 پرتکلو ہو جائے تو دوستو اس کوشن کو ہم ایلیگیشن سے کیسے کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کو لکھنا ہے 6.2 اب دوستو آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے 6.20 پوائنٹ کے بعد یہ جو جیرو ہے ادھر کا اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہاں لکھیں گے ہم 6.2 کیونکہ پوائنٹ کے بعد 0 کی کوئی value نہیں ہوتی ہے اس کو ہم یہی چھوڑ دیں گے اس کو لکھیں گے 6.2 تو یہ پہلے قسم کے آپ کے کیا ہے چاول جو کی 6.2 پرتکلو گرام والے ہیں اور دوسرے جو چاول ہیں وہ 7.2 پرتکلو گرام والے ہیں تو اس کو لکھیں گے ایک طرف 7.2 یہ آپ کے first اور یہ second چاول ہیں اب question وہ لائے چاول کو کس انپات میں ملایا جائے کی مسرن یعنی کی یہ چاول اور یہ چاول دونوں کو ملا دیا گیا اور جو مسرن بنا اس مسرن کو جو ہے اس مسرن کا جو ریٹ ہے وہ 6.5 پرتکلو ہو جائے تو یہ کیا ہے آپ کا average یعنی کی اوسط value ہے کیا ہے اوسط value جب بھی دوستو آپ کو اوسط value دے رکھی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں allegation لگا سکتے ہیں تو یہ جو middle کی value ہے اس کو لکھیں گے یہاں بیچ میں آنی کی 6.5 کہ لکھیں گے 6.5 0 کا آپ چھوڑ دیں گے جب آپ allegation لائیں گے تو اس کا کیا کرنا آپ کو difference لینا ہے کیا کرنا ہے difference ان دونوں کا انتر لینا ہے یہاں لکھنا ہے اس کے بعد ان دونوں کا انتر لینا ہے یہاں لکھنا ہے یہی کیا کہلائے گا آپ کا ratio آنی کی انپات دونوں چاول جو ہے اس ratio میں mix ہو جائیں گے جو نیا مسرن بنے گا اب آپ گھٹائیں گے کیسے اور ایک بات آپ کو بتا دیں دوستو allegation جب ہی لگتا ہے جب یہ بیچ کی value average value یعنی کی offset value ان دونوں value سے ایک سے کیا ہو بڑی ہو ایک سے چھوٹی ہو جیسے 6.5 کی بات کریں تو یہ 7.2 سے کیا ہے چھوٹے ہیں لیکن 6.2 سے کیا ہے بڑے یعنی کی average value offset value ایک value سے کیا ہو نہیں چاہی بڑی اور ایک سے چھوٹی تب ہی آپ کا چلے گے allegation لگے گا اب ہم جب اسے solve کریں گے تو ادھر سے solve کریں گے سیدھے آت کی طرف سے یعنی 7.2 میں سے 6.5 کیا کریں گے گھٹائیں گے اب بڑی value میں سے آپ کو چھوٹی value گھٹانا ہے کیا کرنا ہے بڑی value میں سے چھوٹی value تو 7.2 میں سے جب آپ 6.5 گھٹائیں گے اب کیسے گھٹائیں گے دوستو گھٹانا بھی آسانت ہے کیسے آپ کیا کریں 6.5 میں کتنا جھوڑے کی 7.2 ہو جائے آپ گھٹانے کی جھوڑیں تو یہاں سے 6.5 میں 0.5 جھوڑیں گے کتنا ہو جائے گا 7 پھر 0.2 اور جھوڑیں گے تہی ہو جائے گا آپ کا 7.2 تو کہنے کا مطلب جتنا آپ جھوڑیں گے اتنا ہی جھوڑ اب یہاں سے کیا کریں گے آپ ریسیو کا چن لگائیں گے اور ادھر سے گھٹائیں گے ان دونوں کا انتر لیں گے تو آپ دیکھیں گے 6.5 میں 6.2 گھٹائیں گے تو یہ بچے گا آپ کا کتنا 0.3 یعنی 5 میں سے دو گئے کتنا بچا 3 اب آپ دیکھیں گے 10 یہاں ایک انکواد ہے اور آپ یہاں بھی ایک انکواد ہے تو کیا کریں گے 10 سے 10 ہٹا دیں گے کیونکہ سی انکواد ہے تو فائنلی جو آپ کا آنسر آئے گا وہ کتنا آجائے گا 7 انپا 3 تو آپ دونوں چاول سات ریسیو 3 کے ریسیو میں مکس کرنا ہوگا یعنی کی سات ریسیو 3 اس کا بھی افشن کیا ہوگا دوستو صحیح ہوگا نیکسٹ پریس نے دوستو پریس نمبر 2 اس میں آپ سے کہا ایک بھیا پاری 15 روپے پرت کلو گرام تدہ 20 روپے پرت کلو والے چائے کو کس انپاعت میں ملائے تاکہ مسرد کا بھاو 16 پوائنٹ 50 پرت کلو گرام ہو جائے تو اس کوششن کو بھی دوستو ہم کیا کر سکتے ہیں اہلی گیسن سے کر سکتے ہیں آپ کو کیا کر نا ہے پہلی چائے کا ریٹ کتنا دی رکھا ہے پندرے روپے پرت کلو گرام اور دوسری چائے سیکنڈ چائے اس کا ریٹ کتنا ہے 20 روپے پرت کلو گرام اس پرت کلو گرام ہو جائے تو یہ جو value ہے آپ کی یہ کیا ہے average value اس کو لکھیں گے آپ بیچ میں آنے کی middle میں اس کو لکھیں گے 16.5 یعنی کی 0 کو چھوڑ دیں گے پوائنٹ کے بعد جو لاشٹ میں 0 لگتا اس کی کوئی value نہیں اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں 16.5 اب آپ کیا کریں گے یہاں سے انتر نکال لیں کیا نکال لیں انتر یہ کیا نکل کے آئے گا آپ کا ratio تو کیسے نکال لیں پہلے 20 میں سے گھٹائیں 16.5 اب آپ گھٹانے میں دکھت ہوگی گھٹانے کا آسان طریقہ کیا ہے دوستو آپ 20 میں سے 0.5 ہے 16.5 0.5 جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے 17 اور 17 اور 30 20 تو کہنے کا مطلب آپ جتنا جھوڑیں گے اتنا ہی بچے گا 16.5 اور 0.5 کتنا ہوگا 17 17 اور 30 20 تو کہنے کا مطلب 3.5 بچے گا گھٹانے پر 3.5 جتنا آپ جھوڑیں گے اتنا ہی جو ہے گھٹانے پر بچے گا آسانی سے آپ جو ہے اس کو گھٹا سکتے ہیں اس کے بعد ریشیو کا سائن لگائیں گے اب آپ کیا کریں گے 15 اور 16 5 کا انتر لیں گے 16 5 میں 15 گھٹائیں گے تو یہ آسان ہے کتنا بچے گا 1 5 کتنا بچے گا دوستو 1 5 اب آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے 10 یہ کتنے انکباد ہے 1 انکباد اور یہ کتنے انکباد ہے 1 انکباد یاد رکھنا ہے 10 جو ہم count کرتے ہیں یہ پیچھے سے کرتے یہ انکباد یا انکباد یہ انکباد ہے تو 2 انکباد ہٹا دیں گے 35 35 انکباد 15 اب اس کو جب آپ simplify کریں گے تو یہ 5 سے کر جائے گا 5 35 اور یہ 7 سے کر جائے گا 5 35 تو فائنلی جو آپ کا ratio آئے گا دوستو وہ کتنا آئے 7 3 یہ آپ کا answer صحیح ہوگا جو کی option کیا ہوگا دوستو correct ہوگا next question دوستو ہمارا اگلا پریشن اس میں آپ سکھا ہے 12 روپے پرت کلوگرام کی بستو میں روپے 18 پرت کلوگرام کی بستو کس انپات میں ملا کر بیچا جائے کی مسرڑ کا کریمول روپے 15 پرت کلوگرام ہو جائے تو اس کو بھی دوستو ہم کیا کریں گے ایلی بستو کا مول کتنا آپ 12 روپے پرت کلوگرام تو یہاں لکھیں گے بار جو دوسری بستو ہے آپ کی اس کا مول کتنا ہے 18 روپے پرت کلوگرام اب بولائے دونوں بستو کو کس انپات میں بلا کر بیچ آجائے کی جو مسرڑ بنے اس کا کر مول 15 روپے پرت کلوگرام ہو یعنی مسرڑ کا مول کتنا ہو 15 روپے پرت کلوگرام تو ایوریج ویلو یعنی جو اوسط ویلو ہے اس کو کہا لکھیں گے میڈل میں بیچ میں آپ کو کیا کرنا ہے پھر الیگیسن لگا دینا آئے جب الیگیسن کیا لینا انتر پندرہ میں سے 12 کتنے بچے تین تین انپات تین جب آپ اس کو simplify کریں تو تین سے تین کر جائے گا تو یہ ہو جائے ایک ریشیو ایک کیا آئے دوستو ایک ریشیو ایک آئے گا ایک ریشیو ایک تو فائنلی آنسر ہوگی ایک انپات ایک تو دونوں بسطوع کو جو ہے ایک انپات ایک کے انپات میں مصرن کو ملانا چاہیے جس سے کی اس کا کرمبل 15 روپے پرت کلوگرام ہو جائے گا تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ایک دوستو آج کار جو ٹائپ تھا بہت آسان اور سرل تھا اس لیے ہم نے آج کی کلاس میں صرف تین پرسند لیے ہیں جو کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی دوستو اسی پرکار کی میت یعنی گڑت پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ جڑے رہیے ہم آپ کو ایس ڈی آدب کی پوری بکہ سولوسن کرائیں گے دھنڈباد جہن بندی بات رب